میں آپ کو بہت ہی خوبصورت چیز دکھانے جا رہا ہوں شاید پہلی بار آپ نے یہ چیز دیکھی ہو یہ دیکھیں عوض بکستان کے شہر بخارہ میں دنیا کا واحد قرآنی مصحف جو دیواروں میں کندہ ہے آپ دیکھیں یہ کمرہ اور اس کمرے کے اندر قرآن مقدس لکھا ہوا اس کی دیواروں پر دیکھیں آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور اس کے حروف اور یہ کندہ کیا ہوا دیکھیں آپ کس انداز سے لکھا ہوا ہے دیواروں کے اندر اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ تیس پاروں کے لئے تیس الگ الگ کمرے سبحان اللہ یعنی ایک کمرے میں ایک پارہ لکھا ہوا ہے دیوار اوپر دوسرے کمرے میں دوسرا پارہ اس طریقے سے تیس کمرے میں تیس پارے لکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ یہ ان کے موپر تماشا ہے جو قرآن مقدس کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو جلا دیں گے یا آیت کو ریمو کر دیں گے تو قرآن مٹ جائے گا حضرات یہ قرآن صبح قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے اتارا ہی یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں قرآن کو کتنی بھی کوشش کی جائے مٹانے کی لیکن قرآن نہیں مٹے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا